اور آئیے اب آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں ذرا اس پر گوھر کریے گا اس میں اشوک گیلوت اور سچن پائلٹ کے بیچ کی دونیاں آپ کو صاف صاف دکھائی دے رہی ہیں اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کس طرح سے ان کی دونیاں بنی ہوئی کئی سالوں کے بعد کانگرس پارٹی کو خوش ہونے کا موقع بلا ہے کانگرس پارٹی کے تمام نیتہ اس جیت کشریہ راہول گاندھی کو دے رہے ویسے بھی راجنیتی میں چناوی ہار کی سمکشہ بہت لمبی چلتی ہے اس کے لئے کئی لوگ ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں لیکن جیت کا شریہ کسی ایک ویقتی کو ہی دیا جاتا ہے اور آج کانگرس نے اپنی اس جیت کا ہیرو راہول گاندھی کو بنا دیا چناوی نتیجوں کے بعد راہول گاندھی میڈیا کے سامنے آئے اور بڑے آتما وشواس کے ساتھ جیت کا دھنے بات دیا کانگرس پارٹی کے کاریہ کرتاؤں کی ہے کسانوں کی ہے یواؤں کی ہے چھوٹے دکانداروں کی ہے یہ جو آواز اٹھی ہے اب کانگرس پارٹی کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ اس آواز کو ہم اچھی طرح سنیں اور ان سٹیٹس میں جو ویجن دیا جانا چاہیے وہ ہم دے پائیں تو اس پہ ہم اب کام شروع کریں گے مدیہ پردیش، راجستان، چھتیزگر میں بی جے پی کو ہم نے ہرایا ہے اور جو وہاں کے چیف منسٹرز ہیں انہوں نے جنتہ کے لئے کام کیا ضرور ہماری لڑائی ان کے ساتھ رہی ویپکش کی لڑائی ہوئی ہم نے ان کو ہرایا مگر میں میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کانگرس پارٹی کے اور سے جو انہوں نے مدیہ پردیش کے لئے چھتیزگر کے لئے راجستان کے لئے کیا کام کیا اس کے لئے ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں اور اب بدلاب کا سمیں ہے تو ہم اس کام کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے کل کے نتیجوں کے بعد بہت سے لوگ یہ بھی سوال پوچھتے رہے کہ ای وی ایم جیت گئی کیا اس کی بجاہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حال کے سالوں میں جب بھی چناؤں میں بی جیتی ہے کانگرس نے ہمیشہ ای وی ایم پر سوال اٹھائے ہیں لیکن آج کانگرس نے دو راجے بی جی پی سے چھین لیے ہیں اور ایک راجے میں کانگرس وہمت سے ایک سیٹ دور ہے ان راجیوں کے نتیجے آنے کے بعد کانگرس نے ای وی ایم پر کوئی سوال نہیں اٹھایا لیکن تیلنگانہ میں کانگرس گھڑ بندن کے بری طرح ہار جانے کے بعد کانگرس کے ستانیے نیتاؤں نے ای وی ایم پر سوال کھڑے کر گئے ہیں یہی بات جب کانگرس کے ادھیکش راہل گاندی سے پوچھی گئی تو ان کا جواب سن کر لگا کہ انہیں اب بھی ای وی ایم پر سمپور نہ بشواس نہیں ہے راہل گاندی ای وی ایم کو اب بھی اپنی سمسیہ بتا رہے ہیں دیکھئے ضرور کانگرس پارٹی چناؤں میں جیتی ہے جو ای وی ایم کا سوال اٹھ رہا ہے وہ صرف ہندوستان میں نہیں اٹھ رہا ہے وہ ایک جنیرک سوال ہے کہ الیکٹرونک بوٹنگ مشینز میں یونیورسلی پرابلمز ہیں اور اگر اگر دیش کی جانتہ ای وی ایم میں کو دیکھ کر انکمفرٹبل ہے تو وہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کو اڈریس کرنا ہوگا ضرور ہم یہ چناؤں جیتے ہیں بہت جو ای وی ایم کی سنٹرل ایشو ہے وہ ابھی بھی ہے سنٹرل ایشو ہے آپ کے پاس پورے دیش میں الیکٹرونک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے اندر چپ ہے اور اگر اس چپ کو منپلیٹ کیا جائے تو آپ پورے چناؤں کو ایفیکٹ کر سکتے ہو جو آپ چناؤں سے پہلے ستمبر دوزار اٹھارہ میں راحل گانڈی نے کیلاش مان سروبر کی یاترہ کی تھی اس طرح کی دھار میں کی یاترہوں کی وجہ سے کانگرس پارٹی کی چھوی بدلی ہے اور بی جی پی کے لیے یہاں پر مشکلیں بڑھیں ان پانچ راجیوں کے ویدانسوا چناؤں کے دوران راحل گانڈی نے ہندووں کے پانچ پرمکتیر تسدھلوں کا دورہ کیا گجرات چناؤں کے دوران کانگرس پارٹی کی طرف سے راحل گانڈی کو جنیو دھاری ہندو بتایا گیا تھا اور اس بار راجستان کے چناؤں میں پوشکر میں پوچا کے دوران راحل گانڈی نے پورے دیش کو اپنا گوتر بھی بتا دیا یعنی اس بار کانگرس پارٹی نے سوفٹ ہندوطو کو اپنایا اور ایک طرح سے بی جی پی کے ہندوطو کی کلومنگ کر لیے تو کل کے نتیجوں کے باد راحل گانڈی نے اپنا ریپورٹ کارٹ سدھارا ہے مائی دوہزار اٹھارہ میں کرناٹک چناؤں کے نتیجے آئے تھے جنوری دوہزار تیرہ میں راحل گانڈی کانگرس پارٹی کے اپادیاکش بنے تھے اگر ان پانچ راجیوں کے چناؤں بھی ملا دیے جائیں تو تب سے اب تک تیرالیس چناؤں ہو چکے ہیں جن میں سے راحل گانڈی نے تیرالیس چناؤں ہو چکے ہیں دو راجیوں میں انہیں کل بھی آر ملے جبکہ انہوں نے کوئی ملا کر نو چناؤں جیتے ان میں راجستان اور چھتیزگڑ کی جیت شامل ہیں ہم نے اس سوچی میں مددہ پردیش کو نہیں رکھا ہے کیونکہ مددہ پردیش میں اب تک صاف نہیں ہو پایا ہے اور ماملہ اٹکا ہوا ہے ویسے راحل گانڈی اگر کسی اور پارٹی میں ہوتے تو اتنے لمبے سمیتہ کھارنے اور سفل ہونے کے بعد انہیں ریٹائرمنٹ لینا پڑتا لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا